اسلام علیکم کرو باریو میں ہوں الفانسائنس بولا آج آپ کو برطن دھونے والا سابون یہ بنا کے نکھائیں گے اس کا فارمولا اس کی ریجسٹریشل یہ اس کی مین مشینری ہے تین انچ کا یہ ایم ایس میں پروڈر ہے اسی میں ہی ہمارے پاس لوہے میں بھی ہے سٹیل میں بھی ہے پانچ انچ میں بھی ہے اسے چھوٹے بھی اور بڑے بھی پروڈر ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ مین سابون بنانے والی مشین ہے بہت سارے لوگ نہانے والا سابون یعنی کے بعد بنا رہے ہیں لیکن برطن دھونے والا سابون چند ایک لوگ بنا رہے ہیں جو بنا رہے ہیں بہت کامیار بنا رہے ہیں برطن دھونے والا سابون یہ ہر گھر کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پروڈرکٹ کی کمپلین نہیں ہے بہت کم اس کی کمپلین ہے لوگ برینڈ کونشیس نہیں ہے تو ابھی اس کی پریکٹیکل ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک لوہے کا پروڈر ہے جی جسے سابون بنتا ہے یہ اس کے آگے ڈیبل ہے اس کے آگے کٹر کی سیٹنگ کی ہوئی ہے اسی پروڈر کی مدد سے آپ نہانے والا بھی اور برطن دونے والا سابون بنا سکتے ہیں یہ کیمیکلز ہیں تمام کیمیکل کا وزن کر کے رکھ لیا گیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ڈولومائٹ ڈال رہی ہیں جی دس کلو ڈولومائٹ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب اس کے اندر ہم سوڑا ایش ڈالیں گے سوڑا ایش دو سو پچاس گرام ڈال دیا گیا ہے سوڑا ایش کے بعد اب اس کے اندر سلیفیونی کیسڈ یعنی کالا تیل بارہ کلو اس کے اندر کالا تیل ڈال دیا گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالنے لگے ہیں کاسٹک لئی سوری سلیفیونی کیسڈ 1.2 کے جی ڈال ہے اب کاسٹک لئی ڈال دی ہے تین سو پچیس گرام رنگ ڈالیں گے جی اس کے بعد تقریباً دو گرام اس کے اندر رنگ ڈال دیں گے رنگ آپ اپنے مرزے کا کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں پانی ہس بے ضرورت آپ لیں اس کے اندر اس طرح سے کلر کو مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد سمپل اس طرح سے اس کو ہلائیں گے اور اسی جو آپ مکسر دیکھ رہے ہیں اسی مکسر کے اندر اس کو ڈال دیں گے لیکن یہ پہلے مکسر ہے ارام ارام سے اس کے اندر اس طرح سے پانی مکس کر دیں گے چاہے اس کا گرین کلر کر سکتے ہیں آپ یا کوئی بھی جو کلر آپ چاہیں وہ کلر اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کلر ڈالنے کے بعد خشبو سب سے آخر میں ڈالیں گے جب خشبو آخر میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ اڑے نہ خشبو ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سے نکال لیا جائے گا نکالنے کے بعد یہ پلوڈر مشین ہے سمپل اس مشین کے اندر ڈالیں گے کوئی تین تین چار چار پروسس نہیں کرنے بس یہ ڈالیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین فینشنگ کے ساتھ لونگ بار نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ لونگ بار جی اس طرح سے یہ بن گیا ہے ماشاءاللہ بہترین سابون سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ برطند ہونے والے سابون کی کمپلین نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آٹومیٹک کٹر ہے جی اس کٹر کے مدد سے ان سابون کے پیسز کو کاٹ لیا جاتا ہے ایک دفعہ میں چار پیس بنا دیتا ہے بلکل برابر سائز میں اس میں ہمارے پاس یہ آٹو کٹر ہے مینویل کٹر بھی مل جائیں گے سیمی کٹر بھی مل جائیں گے جو سیمی آٹو ہوں گے اس طرح سے بار بس نکلتے جائیں گے کٹر پر لکھتے جائیں پیس بناتے جائیں کٹر کے بعد اگلا مرالہ اس کا آئے گا پیکنگ کا پیکنگ کے بعد اس کو کٹن کے اندر پیک کریں گے اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ کے اندر سپلائی کریں گے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس میں منافع کی تفصیل اور یہ فیکٹری جو آپ نے دیکھی ہے پوری یہ فیکٹری کتنے روپے میں لگے گی اور یہ کام کن لوگوں کو کرنا چاہیے ہر طبقہ فکر کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ڈیمانڈ اتنی ہے صدہ بہار کام ہے چلنے والا کروبار ہے اب ہم ڈسکس کریں گے اس میں منافع کی تفصیل یہ جو کل وزن ہے اس کا بارہ کیجی اور کل قیمت ہے پانٹ سو اٹھتر روپے پانٹ سو اٹھتر کو اگر بارہ سے تقسیم کریں تو ایک کلو جو ہے نا وہ اٹھالیس اشاریہ سولہ روپے کا ایک کلو ہمیں تیار ہو کے پڑے گا اگر ایک کلو میں کیونکہ ہزار گرام ہوتے ہیں تو ایک گرام کی قیمت زیرو اشاریہ زیرو چار آٹھ ایک سابون ایک سو پچاس گرام روپے کا ایک سو پچاس گرام ایک سابون کا وزن اگر رکھیں تو ایک سابون ہمیں سات اشاریہ دو روپے کا پڑے گا ایک کارٹن میں چونکہ چھتی سابون ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم اگر ریپر جو خالی ریپر ہے یہ دو روپے کا لگائیں لیبر بجلی بلٹے وغیرہ دو روپے کے لگائیں تو اس طرح سے گیرہ روپے کل لاغت فی سابون گیرہ روپے ایک کارٹن کی جو قیمت ہے وہ گیرہ زرب 36 کیونکہ ایک کارٹن میں 36 پیس ہوتے ہیں تو ایک کارٹن کی قیمت 396 روپے آپ کو پڑے گا خالی کارٹن اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا خالی کارٹن 30 روپے کا ملے گا اگر 396 کے اندر 30 روپے مزید ایڈ کریں تو ایک کارٹن مکمل لیبر بجلی بلٹی ریپر ہر چیز ڈال کے چار سو چھبیس روپے کا ایک کارٹن تیار ہو کے آپ کو پڑے گا اور ایک سابون گیرہ اشاریہ آٹھ روپے کا تیار ہو کے پڑے گا تقریباً بارہ روپے تیار ہو کے آپ کو ایک کارٹن پڑ رہے ہیں چار سو چھبیس روپے کا دکاندار کو آپ دیں گے پانٹ سو چھتر روپے کا اس طرح سے ایک کارٹن پر آپ کو ایک سو پچاس روپے بچے گے اگر ڈیلی کے صرف بیس کارٹن بھی بیچ لیں تو تین ہزار روپے روزانہ کا آپ کم آ سکتے ہیں دکاندار اس کو فروخت کرے گا سات سو بیس روپے کے اندر اور دکاندار بھی ایک سو پچاس روپے بچائے گا اگر آپ ڈیلی تین ہزار روپے بچائیں تو مہانہ کم از کم آپ نوے ہزار روپے منتھلی بچا سکتے ہیں اب یہ ڈسکس کریں گے اگر کوئی شخص فیکٹری لگانا چاہے تو اس کے لئے پندرہ ہزار روپے ٹریڈ مار کے چاہیے ہوں گے یعنی کہ آپ کا برینڈ ریجسٹر ہو جائے گا مکسر سٹیل کا پچیس کیجی والا آٹو چھترہ ہزار روپے پلوڈر تین انچ دو لاک چوالیس ہزار وید ٹیبل اینڈ ویٹر کٹ ریس کے اندر شامل ہوگا ڈائی دس روپے والی گیرہ ہزار روپے کی ڈائی بیس روپے والی تیرہ ہزار روپے کی ریپر پانچ ہزار بارہ ہزار روپے کے راو میٹیریل تیس ہزار روپے کا اس طرح سے چار لاکھ ایک ہزار یعنی کہ تقریباً چار لاکھ میں آپ برطن دھونے والے سابون کی فیکٹری کے مالک بن جائیں گے اور اس میں اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر آپ نہانے والا سابون بنا رہے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی پروبلم آ رہا ہے تو آپ اسی مشین کی مدد سے برطن دھونے والا سابون بھی بنا سکتے ہیں چاہے آپ اسی مشین سے نہانے والا سابون بنائیں یا برطن دھونے والا سابون بنائیں تو ٹو این ون اس کا فنکشن ہے ہیٹنگ اور پولنگ سسٹم اس میں لگایا گیا ہے ہمارا عرصہ پانچ سال کا تجربہ ہے ان فیکٹریں پہ لگوانے کا اگر آپ بھی مزید کوئی معلومات لینا چاہیں اپنی فیکٹریں لگانا چاہیں فارمولیشن لینا چاہیں یا کسی بھی قسم کا پروبلم فیس کر رہے ہیں تو آپ سکرینگ پہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہمارا نمائدہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لے گا پاکستان زندہ بار